ان سردیوں کے موسم میں اسکن کافی بے جان سوکھی ڈرائی اور کافی بلیک پلیک ہو جاتی ہے تو ان ساری چیزوں کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے آج میں ایک ایسی ریمیڈی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا اور جن لوگوں کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو ان کے لیے آج میں ایک بہترین سی ریمیڈی لے کر آئی ہوں یہ ریمیڈی نہیں کہیں گے اسے سکرپ کہیں گے داگ دھبے سارے آہستہ آہستہ سے ریموو ہوں گے ریمیڈیز آہستہ آہستہ ہی ورک کرتی ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک ٹیماتو لے لیا ہے جس کو اس طرح سے میں نے کٹ کر لیا ہے اگر آپ کی سکن سینسٹیو ہے تو آپ لیمن استعمال نہیں کریے اس طرح سے ٹیماتو لیجئے اور تھوڑا سا اس پہ ہم نے پیسٹ لگانا ہے پیسٹ ہماری سکن پہ بہت اچھا سا ورک کرتا ہے سکن پہ سارے نشانات کو ختم کرتا ہے سکن کو گلوئنگ بناتا ہے پیسٹ ہماری سکن پہ کلینزنگ کا کام کرتا ہے اور سکن کو نرم اور ملائم بنا دیتا ہے ٹیماتو کو آپ ایسے بھی سکرپ کر سکتے ہو تھوڑی سی چینی لگا کے بھی سکرپ کرتا ہو اس سے ہمیں بہت زیادہ سکن ساف اور کلر ہو جاتی اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی حلدی لے لیے حلدی ہماری سکن پہ قدرتی بلیچ کا کام کرتی ہے اور جن کی سکن پہ پیمپل ہیں تو ان کو بھی ریموو کرتی اگر چہرے پہ چھائیاں ہیں تو یہ والا سکرپ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا اس سکرپ کو روزانہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہو اسے کوئی بھی نقصان نہیں ہے اسے ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے اس سکرپ جب میں نے ٹرائے کیا میری تو سکن بہت زیادہ نرم اور ملائم اور سوفٹ ہو گئی بہت زیادہ گلائنگ ہو گئی تو آپ اسے ضرور ایک بار ٹرائے کیجئے گا اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہم نے مکس کرنی ہے جو ہماری سکن پہ مل کو اسے کھیچ کے باہر نکالے گا وہ کیا چیز ہے جو ہم اسے کریم کے ساتھ استعمال کرنے والے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا اسکن کی جو جمی ہوئی مل ہوتی ہے اس کو کھیچ کے باہر نکال دیتا ہے اور اس کریم کے ساتھ ہم جب اسے مکس کر کے لگاتے ہیں تو ہماری سکن پہ جو میل ہوگی وہ کھیچ کے اُبل کے باہر آ جائے گی اور اس طریقے سے ہم نے سکرپ کرنا ہے تاکہ جو بھی ہمارے سکن پہ سکن پہ جو نشانات ہیں وہ سارے مٹ جائیں اور سکن کافی سمود ہو جائے اور سکن کی جو میل ہے وہ بھی نکل کے باہر آ جائے اور اچھے طریقے سے سکرپ کرنا ہے تاکہ ٹیماٹو پیسٹ ہلدی بیکنگ سوڈا سے ہماری سکن بہت زیادہ گلوئنگ ہوتی ہے سکن پہ سکرپ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کریم کافی نرم اور ملائم ہو جاتی ہے سارے نشانات ختم ہو جاتے ہیں اسے آپ پیروں میں بھی استعمال کر سکتے ہو پھٹی ہوئی ایڈیوں پہ بھی استعمال کر سکتے ہو اور گردن کے پیچھے کی سکن بھی کافی زیادہ ڈارک ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہو اس سکرپ کو گھٹنوں پہ بھی استعمال کر سکتے ہو ایل بو پہ اور اچھے سے یہ ورک کرتا ہے آپ اسے چھوٹے بچوں کو بھی لگا سکتے ہو اسے کوئی بھی نقصان نہیں ہے اگر جو بیبی سوتے ہیں ان کو بھی آپ لگا سکتے ہو اور اچھے سے اس کو اس طریقے سے مساج کریں تاکہ اسکین میں سارے ان کے انگریڈینٹس جذب ہو جائیں اور اسکین سارے اس کے انگریڈینٹس کو سوک لیں اور اسکین کافی نرم اور ملائم ہو جائے تو یہاں پہ اس طریقے سے پندرہ دس منٹ آپ سکرپ کیجئے اچھے سے آرام آرام سے کوئی جلدی نہیں ہے اور اس طریقے سے اچھے سے سکرپ کرنے کے بعد آپ اچھے سے پانی سے دھو لیجئے گنگنے پانی سے دھو لیجئے اس سے مساج کرو گے تو آپ کی سکین بہت زیادہ سوفٹ اور نرم اور ملائم ہو جاتی ہے اور دیکھیں کتنی گلوئنگ بن رہی ہے سکین اور ساف دیکھ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے چہرے پر بھی سکرپ کرو گے تو آپ کا چہرہ بھی گلو کرے گا ساف دیکھے گا یہاں پہ دیکھیں ٹرمانڈر کا جوس پر سارا ہاتھوں میں جذب ہو چکا ہے اور بہت زیادہ اچھے سے سکرپ ہو رہا ہے اسے سکرپ اگر ہم کریں گے تو ہمارے ہاتھ کیوں نہ نرم ہوں گے بہت زیادہ نرم ہوں گے نرم اور ملائم ہوں گے تو اس طریقے سے سردیوں میں ضرور سکرپ کیجئے اور اپنے ہاتھوں کو پیروں کو نرم اور ملائم بنائیے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اس ہاتھ پہ اور اس ہاتھ پہ کتنا زیادہ فرق آ رہا ہے تو بہت زیادہ اچھا ہے اس طریقے سے آپ ضرور کیجئے اور یہاں پہ فرق دیکھ سکتے ہو پہلے والے ہاتھ پہ اور ابھی والے ہاتھ پہ اور سیکنڈ ٹپس میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جو ناک پہ بلیک ہیٹس ہو جاتے ہیں اس کو کیسے ریمو کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا ہی کول گیٹ لیا ہے اور اس کول گیٹ کے ساتھ دوسری چیز ہم نے لینی ہے اس کرپ کے لیے وہ ہے تھوڑا سا نمک نمک ہمارے سکن پہ اس کرپ کا کام کرتا ہے بلیک ہیٹس کو ریمو کرتا ہے اور اچھے سے اپنے ناک پہ اس طریقے سے سکرپ کریں تاکہ سارے بلیک ہیٹس ریمو ہو جائیں اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھے لگی ہو تو پلیس لائک کریں اور ایسی آسان سی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دیکھنے کے لیے تینک یو موسیقی